بے سہاروں کی مدد کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحب صلی اللہ علیہ وسلم امام آباد ہم سب بہت خوبی جانتے ہیں سائیکڑوں مکانات اور دکانیں پچھلے ہفتے تباہ ہو چکے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کی تھیلہ بندی سے جو کمائی ہوتی تھی اسی پر گزارا تھا لیکن آج وہ بے یاروں مددگار ہیں کھانے پینے رہنے کے لالے پڑ گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت اتحاد اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے آزا میں سے کسی ایک علیہ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو نین نہیں آتی اور وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے ایسی تکلیف دے صورتحال میں ہمیں ان کی ضرور مدد کرنی چاہیے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے علمہ عالوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المانی میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نمرود کو حق کی دعوت دی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دلائل سے لا جواب ہو کر اس کو جو ندامت اور ذلطفی اس سے وہ سخت غزبناک ہوا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا لہٰذا اس کام کے لیے ایک بڑی جگہ کو منتخب کی گئی اور اس میں مسلسل کا ہی روز تک آگ دہکائی گئی جس کے شولے آسمان سے باتیں کرتے اور اس کے اثر سے خریب و جوار کی اشیاء تک جھلسنے لگیں آگ کی شولہ کا یہ عالم تھا کہ چڑیوں نے ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو منجبیق میں رکھ کر اس میں ڈھالا گیا تھا کہتے ہیں اس وقت ایک بلبل دور دراز ایک چشمے سے اپنی چونچ میں پانی کا ایک خطرہ لے کر آتی اور اوپر اڑتی ہوئی آگ پر وہ خطرہ گراتی تاکہ آگ بجھ جائے کسی پرندے نے پوچھا ہے بلبل بھلا تمہاری اس کوشش سے کبھی آگ بجھ سکتی ہے بلبل نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میری سقیر کوشش سے آگ بجھے یا نہ بجھے میں تو فقط دوستی کا حق ادا کر رہی ہوں اور میرا شمار آگ بجھانے والوں میں ہوگا نہ کہ آگ لگانے والوں میں ہماری تھوڑی سی مدد شاید کسی کا کچھ درد کم کر پائے اور یہ ہماری آخرت کا سامان بن جائے اللہ تعالی ہم کو بڑھ چڑھ کر اس محصہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین